بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی مومنوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں گھروں میں مت روک رکھنا ہاں اگر وہ کھرے طور پر بدکاری کی مرتقب ہوں تو اور بات ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیلا کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا سماج اس میں ہے آنکھوں کا پانی مر چکا شرم ہے کھو چکے سمجھ تو والد ہیں سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے افیر کرتی ہے تو کہیں نہ کئی گھر کا محال سپورٹی وہ تبیعہ کر رہی ہیں جو صحابہ نے ایمان لانے کے لیے اپنی جانے دی جس میدان کی اندریز کم کہیں گے سیڈیم ہوتا ہے جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھتے اور وہاں لے جا کر بھوکے شیروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا تھا بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لانے کے کیا حال ہوتا ہے اور بھوکے شیر ان کو اچھا دیکھتا ہے دی جی مہر وہ مہر دی رہا تھا دور لڑکی بھی دو اور جہز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو اور وہ بیچار ہے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس کو پری کے وہ نوکر بھی آگئے وہ سالے بیچارہ غریب بڑا نہ کر اس کو بھی پورا اسے زندگی پر ربا کر لیتا ہے اور خاطہ بھی دار پستہ ایش لبتا ہے ناما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مذل لہ ومن يزللہ فلا هادی لہ واشدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشدوان محمد عبده ورسوله وبال فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور المحتثات ها وكل محتثة بدع وكل بدع زلالہ وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللذی هدانا جہازا والصلاة والسلام وعلا خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی اقوه قولی امباد وقال عزو جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالُ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ امباد تمام تعریفیں اس اللہ عزو جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ اس مقتصر سے وقت میں جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا میں آپ کے سامنے حقوق زوجین میاں بیوی کی حقوق کیا ہوتے اور رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کے طرف بڑھوں ایک چیز کی وضاحت کلیریفیکشن یا مسکنسپشن جو ہوتا ہے غلط فہمی ہوتی اس کی ازالہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حقوق زوجین ہے میاں بیوی کے حق ہے تو یہ تو ان کو بیان کی جائے یا ایسا شرط لگائی جائے کہ صرف وہ لوگ یہاں آئے جن کی شادی ہو چکی ہے اور بہرحال باقی لوگوں کے نہیں ہیں بچے بھی ہوں گے بچیاں بھی ہوں گے اور بہرحال بہت سے لوگ تو میں ہمیں سے یہ جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو چلانا پہلے سیکھتے ہیں گاڑی لیننگ بات چلانا شروع کرتے ہیں بنیادی بات ہے کسی بھی چیز کسی بھی عمل سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز آپ نئی خریدتے ہیں تو اس سے پہلے پرانی کو استعمال کر لیتے ہیں اس پہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اگر علم نہیں ہے تو اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح حقوق الزوجین میاں بی بی کی حقوق یہ وہ حق نہیں ہے کہ آپ نکاح کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کریں بلکہ یہ تو وہ حقوق ہے جو انسان نکاح سے پہلے جانے اس لئے کہ جس دن نکاح ہوا تو اس دن تو ذمہ داری آگئے اس کے اوپر اب اگر وہ کوتہ ہی کرے تو وہ تو گناہگار ہوا تو یہ تو وہ علم ہے جو انسان اس عمل میں جانے سے پہلے حاصل کرے یہ بہت بنیادی چیز یہ آجا ہے کہ اس کو جاننا انتیا ہی ضروری ہے تو اسی کے تحت جو ہے غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھائی اس میں تو غیر شادی شدہ لوگ بھی ہے تو بہرحال وہ تیاری کر رہے اپنے نکاح کے لئے تو ظاہر سی بات ہے ان کو حقوق معلوم ہونا پہلے ضروری ہے وہ جب حق جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نکاح کریں گے تو ان حقوق کو دینے کی کوشش کریں گے اس چیز کی اہمیت کو جانیں گے نکاح کیا ہے وہ جانیں گے نکاح کی سنتیں کیا اس کے عداب کیا اس کے حکامات کیا ان کی شرائط کیا جب انہیں علم ہوں گا تو اس پر عمل کرنے کوشش کریں گے تو گویا یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو یا ہم مسلمان اپنے بچوں کو پہلے سے تربیت دیں گے اور ظاہر سی بات ہے نکاح کی عمر تو بالغ ہو جائے تو انسان کا نکاح کیا جا سکتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان بالغ ہو جاتا ہے گویا یہ یہ علم تو اس کو اس سے پہلے آنا ہے یہ تمام چیزیں جان لے تاکہ اس کا نکاح ہو جائے پیغام آ جائے تو بہرحال اس کو پتا ہے ورنہ ہوتا ہی ہوئے کہ لوگ حقوق کیا ہے میاں بی بی کی حق کیا ہے نکاح ہوتا کیا ہے نکاح کا معاملہ کیا ہے اس کی سنت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے اور بس نکاح کے دن بھاگتے پھرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے نیسے بار یہ کیا درست ہے کیا وہ کیا کرنا ہے کیا ایسا کیا کروں کیا فلاں چیز ہونا ہے یہ کیا درست ہوں گا اور اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ نکاح کی خوشی اس کی ایک طرف ہوتی ہے صرف وہ اس پریشانی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ غلط کام تو مجھ سے نہیں ہو جا رہا ہے تو گویا پتائی چلا کہ یہ پہلے جاننا ضروری ہے لیکن یقینا میرا عنوان آج وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح اس کے شرائط اور وہ تفصیلات انشاءاللہ وہ عنوان میرا ستاویس ہوں گا سنت نکاح آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میہ بیوی کی حق کیا ہوتے حقوق کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ان پر کیا آید ہوتا ہے کیا چیزیں ان دونوں پر واجب ہوتی ہے جب وہ دونوں ملتے ہیں شریعت کے ماتے ہیں تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے مرد کے لئے ضروری ہے کہ عورت وہ حق ادا کرے اور کیا وہ باتیں ہیں جو مرد کے لئے جاننا ضروری کہ عورت کے وہ حق ہے تاکہ جب یہ دونوں معاملے واضح ہو دونوں کو اپنے اپنے حق کا علم ہو تو انشاءاللہ ازیز ایک خوشگوار ایک اچھی زندگی انسان گزار سکتا ہے اس معاملے میں حالانکہ کتاب و سنت بڑی رہنمائی کی مسلمان ہوگی اتنی رہنمائی کی اتنی رہنمائی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی وہ پہلو بھی جو آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ خلوت کے ہے وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہوتی عام انسان بتاتا نہیں ہے وہ تمام باتیں بھی ظاہر اللہ رب العزت نے کروائی تاکہ امت کو اس چیز کی نصیت ملے تربیت ملے سبق ملے کی کیا کرنا ہے تو سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ شخصیت ہے دنیا میں اس کے زندگی کے وہ حالات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے تاکہ اس میں بھی ہمارے رہنمائیوں جن حالات کو ہم عموماً ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں صحابیات سے آ کر امہت المومنین سے آ کر لوگ سوال کرتے تھے فلا مسئلہ فلا مسئلہ اور وہ جواب دیتی تھی اس لیے کہ وہ ان پر واجب تھا کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ امت کی عورتوں پر جب وہ مسائل آئے تو اس کہلو امت کے مردوں کو مسئلہ پیش آئے تو وہ معاملہ ان کے سامنے واضح ہو تو یہ اللہ رب العجت کا وڑا کرم رہا ہے اس امت کے اوپر کہ اس نے تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی چاہے نکاح نکاح کے مسائل اس کے بعد کے تمام چیزیں اور میاں بی بی کی حق سب کر دیئے لیکن یہ ہم کہیں گے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ حق نہ جانے نہ اس کو سمجھا نہ اس کو ادا کرنے یہ کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہو رہا ہے یا یہ ہوا ہے ماضی میں پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ اتنے مسائل آیا ہے اس امت کے سامنے اور لوگوں کو یہ لگا کہ اس کا حل یہاں نہیں ہے تو لہٰذا ہم اپنے حق کو لینے کے لیے ان جگہوں پر جائے ایسی جگہوں پر جائے جہاں یقیناً غیر شریع طور سے حقوق ملتے ہیں اور کبھی کوار احق ظالمانہ بھی حقوق ہوتے ہیں جو شریعت بھی اس کو حق نہیں دیتی ہے نہ دنیا کے خانون بھی کہتا ہے یہ ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق دلوائے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا بہرحال تماشی ہوتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں تو میاں بیوی کے حقوق یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے یہ رشتہ بڑا نازوک ہے یادر کی اس کے حقوق بھی بڑے عجیب اللہ رب العزت نے بیان کی اس کے نبی نے بیان کی اس کو سمجھنا بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جب اصوا ہوتا ہے نمونہ ہوتا ہے ایڈیل ہوتا ہے ایکزامپل ہوتا ہے تو بات بہت جلدی ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس معاملے کو شرم کے نام پر کبھی ڈھاک دیا کہ نہیں یہ بے شرمی ہوں گی ایسی باتیں بیان کرنا یا کبھی اس وجہ دھاک جائے کہ لوگ کہاں سمجھیں گے اتنی اخلے کہاں ہیں لوگوں کو کیوں سمجھے دین اور شریعت کی بات یا پتہ نہیں اپنے خود ساختہ وجہ جو میں نے سوچ لی کہ آپ کو نہیں لائیں گا اور میں نے آپ کو بیان نہیں کی اس طرح سے ان حقوق کو چھوڑ دیا جاتا ہے پامال کیا جاتا ہے توڑا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو طلاق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی خاندان کی جو ہے عزت گرانے اور عزت اچھانے پر ختم ہوتا ہے جو خلا کی شکل میں جھگڑوں کی شکل میں فتنے کی شکل میں فساد کی شکل میں خدل کی شکل بھی اختیار کرتا ہے آخر میں جا کر یہ تمام چیزیں بھرحال ہوتی ہے تو اگر ہم بنیادی طور سے یہ باتیں جان لے تو انشاءاللہ جیسے ہمارے لے بہت آسان ہوں گا اس رشتے کو خائم رکھنا اس بلکل بلکہ یہ کہوں گا اس نازک رشتے کو خائم رکھنا اس لیے کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے یہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے مثال دیتا ہوں اگر سمجھ لیجئے بھائی نے بھائی کی خدا نہیں کیے تو جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف دو لوگوں میں درار آتی ہے ایک بھائی دوسرا بھائی معاملہ ختم ہو گیا اس سے زیادہ کیا ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی فتنہ زیادہ نہیں مچتا ہے دونوں اگر سر کو برا بھلا کہتے ہیں تھوڑے دن مات معاملہ رفا دفا ہوتا مل بھی جاتے ہیں لیکن جب میابی بھی کرشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے دو خاندان متاثر ہوتے ہیں دو فیملیز برباد ہو جاتی میں کہوں گا ایک عامل الفاظ دو خاندان متاثر ہوتے ہیں دو خاندان کے علاوہ ایک نسل برباد ہوتی ہے اندازہ لگائی اس کا لوس اس کا نقصان کتنے دور تک جاتا ہے دو بھائی حقدانہ کرے دونوں میں جھگڑا ہوں گا دونوں الگ ہو جائیں گے الگ گھر میں رہیں گے معاملہ ختم ہوا لیکن میابی بھی کی حقدانی ہوں گے تو سب سے پہلے دو انسانوں میں نہیں ہوں گی بلکہ دو خاندان الگ ہوں گی دوسرا ایک نسل برباد ہوں گی پوری یہ بات بالکل تائے ہے یہ بات کی گواہی سب دے سکتے ہیں جنہوں نے ایسے خاندان دیکھیں جو میابیویا لگ ہو گئے تلاق لے کر خلا لے کر بیویا لگ ہو گی تلاق دے دیا شہر نے اس کے بعد بچوں کے کیا حالت ہوتے ہیں نانیال میں رہے ددیال میں رہے باپ کے پاس رہے ماں کے پاس رہے خرچہ کون اٹھائیں گا تعلیم کون دیں گا باپ کہتا ہے ادھر رہتے تو ادھر اٹھائیں گے ادھر والے کہتے ہیں تمہارے باپ نے شادی کی اور تمہیں پیدا کر کے چھوڑ لیا ادھر بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ زندگی جو انسان گزارتا ہے وہ ہی جانتا ہے کیا نقصان اس کو ہوتا ہے اور وہ خاندان میں جو بصیرت سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے وہ جانتے ہیں اس کا کیا لاؤس اور نقصان ہو رہا ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے ان حقوق کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور تلاق کی جو در جو ریٹ جو پرسنٹیج میں تلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن وہ بہت زیادہ بہت زیادہ alarming جسے کہیں گے بہت زیادہ جو ہے چوکرنا کرنے والا ہے کہ اتنی تلاق عام ہو چکے کہ جس کی حد نہیں اور رہا اگر تلاق نہیں بھی ہوتی ہے تو ایسے کئی لوگ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ساتھ رہ رہے ہیں اس لیے کہ نہ ساتھ رہنے کی حق معلوم نہ الگ ہونے کی حق معلوم ہے کہ ساتھ رہے تو کیسا رہے الگ ہونا ہے تو کیسا ہو کچھ بھی نہیں پتا ہے لہٰذا بس معاملہ فتنی اور فساد پر جا کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ حقوق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے دو خاندان اور ایک نسل برباد کرتے ہیں ہی حقوق اگر نہیں جانے انسان اور اس کو وہ کرے اور اس کے علاوہ جو ذہنی نقصانات ہوتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس کے لڑکی کے باپ کو ذہنی نقصان اس کی ماں کو ذہنی نقصان لڑکی کے والدین کو ذہنی نقصان سماج اور معاشرے میں فکر مند لوگوں کو ذہنی نقصان اتنا تباہی مچاتا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو ورک ہمارا جو ذہن خالی رہنے سے جو ہم کچھ کام اچھا کر سکتے ہیں وہ تمام صلاحیت اور خوتیں ان تمام مسائل میں برباد ہو جاتی ہیں تو ان حقوق کو میں کہوں گا بہت غور سے جانیے بہت اچھے سے پڑھئے بہت اچھے سے سمجھئے اس کو لکھ لکھ کر نکالیے اگر لگے تو اگر یاد نہیں رہتے تو یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھی اور اسی طرح ہر حق اہم ہے شریعت میں لیکن یہ حقوق زیادہ ہے میں اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو دو لوگوں کا ملنا یہ پسند آتا ہے یہ عمل پسند ہے جب ہی اس نے شریعت میں نکاح کا حکم دیا اور اسی طرح اللہ کے نزدیک دو لوگوں کا الگ ہونا یہ بہت ہی نا پسند دیدہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کا ایک میہ اور بیوی کا دونا الگ ہونا اللہ کو انتہائی نا پسند ہے اور دوسری الفاظ میں کہوں گا کہ رحمان کو نا پسند ہے تو رحمان کو جو چیز نا پسند ہوتی ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ بھاتی ہے جو پیچھے سے شیطان کے لیے وہ بہت چیز جو اچھی ہوتی ہے اللہ رب العظت توحید چاہتا ہے تو شیطان کو شرک پسند ہے اللہ رب العظت دین سنت چاہتا ہے کہ لوگ سنت شیطان کو بیدت پسند تے وہ رائش کرتا ہے تو جو عمل اللہ کو محبوب ہے تو گویا اس کا برقس عمل شیطان کو محبوب ہوتا ہے تو جہاں اللہ رب العظت چاہتا ہے کہ دو لوگ ملے ان میں علفت ہو انسانی نسل آگے چلے انسان جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے وہی شیطان چاہتا کہ دو لوگ الگ ہو شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو انسانی نسل ختم ہو جائے انسان ایسی دنیا میں مر جائے تو یاد رکھیں نکاح بڑی اہم چیز ہے اور ساتھ میں میاں بی بی کے حق جاننا بڑا اہم ہے اور بہرحال جب لوگ طلاق بھی دیتے ہیں تو ایسے سے واقعات بہرحال سامنے آتے ہیں ایسی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جن کو سن کر ایک انسان خود جس نے وہ عمل کیا کبھی اکیلے میں بیٹھ جائے اور کبھی سوچے غور کرے تو وہ کبھی بکر ہسیں گا اس عمل پر گو رونا آنا چاہیے اس کو لیکن وہ ہسیں گا ایک طرح ہسے کہ میں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے اور یہ ہسی اس کی ہسی وہ ہوں گی جو انسان غم سے جو ہوتا ہے نا بوکھلا جاتا ہے تو ہستا ہے کبھی کبھی وہ ہسیں گا اس لیے کہ بھا میں نے پانی لاؤ بلا تھا اس نے پانی لائی اس لیے میں نے طلاق دے دیا ہوتا ہے نا طلاق تم کو تو میں نے پانی لائی اب تک آدھا گھنٹا ہوگا میں نے تم کو کہا تھا کچھ لوگ طلاق دے رہے ہیں کہ میں بستر ساپ نہیں رہتا میرا اس لیے میں اپنے بی بی کو طلاق دے دیا کسی نے بس اس نے کوئی تحفہ لائیا لیکن تحفہ اس لائق نہیں تھا کہ میں خبول کروں یا جو ہے چھوٹی سی انبن کی بس تو تو میں میں تو ہوتے رہتی یاد رکی تھوڑا سا کچھ ہو گیا اور بس کہہ دیا طلاق ہے تو گوئے یہ درست نہیں یاد رکی یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات تو ہونا ہی نہیں چاہیے کیا واقعہ میں اتنی چھوٹی وجوہات ہاں آپ شعری وجوہات بتائیے کوئی ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک انسان ہے جو توحید پرست ہے اس کے نکاح میں ایسی بیوی آگئے جو شرک کرتی وہ سمجھا سمجھا کہ تھک جا پھر طلاق دے دی ایک انسان ہے جو خاتون ہے وہ توحید پرست ہے اور وہ چاہتی اس کا شوہر حلال کمائے لیکن شوہر جو حرام سے رکتا ہی نہیں ہے وہ تھک گئی اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کے آنے والی نسلیں حرام کھا کر جئے وہ کہتی کہ مجھے خلا چاہیے شرعی وجہ ہوئی بلکل ایسا جائز چیز ہوئی کی واقعہ میں اس کو جو ایک شرعی چیز چاہیے حلال روزی اور اس کا شوہر نہیں لاکر دے باتا یا ایسی کچھ وجوہات ہو جو واقعہ میں شریعت کہے کہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا ہے کہہ گئے کر تھک گئے خاتون تھک گئے شہر سے پڑو نہیں پڑتا ہے مر تھک گیا بی بی سے کہہ گئے پڑو نہیں پڑتی ہے تو یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ انسان اس بنیاد پر جا کر خاضی کے پاس کہے کہ یہ تو نمازی نہیں ہے اور نماز تو یہ کفر اور ایمان کا فرق ہے شرک اور ایمان کا فرق ہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن وجوہات تو آپ دیکھیں دارو الخضار جائی یا آپ فیملی کوٹس جائی تو وہاں آپ کو وجوہات ایسی ایسی ملیں گی لسی کو انتہا نہیں اور ان وجوہات کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو جائز چھرانے کے لیے پھر جو جھوٹ گڑا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس حد تک انسان جھوٹ ملتا ہے کیسے کیسے الزام تراشی ایک دوسرے پر ہوتی ہے ایک دوسرے کی خاندان پر ایک دوسرے کی کیریکٹر پر مجھے لگتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تو بہرحال میاں بیوی کی حقوق بڑے اہم ہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ دو لوگ مل کر رہے وہیں شیطان چاہتا ہے کہ یہ دو لوگوں میں الہدگی اختیار کرے ہمیں چاہیے ان حقوق کو جانے اور ہم ان حقوق کو عدا کرنے کے بہرحال کوشش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی میں بہرحال مختصر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میں پورا اس طرف آؤں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے کیا عطا کیا ہے مردوں کو اور بالخصوص عورتوں کو شریعت اسلامیہ سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یا تو ایک غلام سمجھی جاتی یا تو ایک نوکر جیسا اس کا معاملہ تھا یا تو بہرحال ایک استعمال کی چیز تھی یا پھر آخر اس کے حقوق جانوروں سے گئے گزرے تھے یہ حال تھا عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عرب کے کچھ خبائل ایسے بھی تھے جو اپنے لڑکیوں کو دفن کرتے تھے گو سب نہیں کرتے لیکن ایسے خبائل بھی موجود تھے جو لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کے بیٹیوں کو صرف یہ آج دیتے اس یتیم لڑکی کو کہ ہم تمہارا اچھا نکاح کریں گے اور اس کی وراثت نہ جائے بولکہ اس کا کبھی زندگی بر نکاح ہی نہیں کرتے کبھی یہ ہوتا کہ وراثت دوسرے گھر میں نہ جائے تو جب بھائی مر جاتا تو گھر کا بڑا طاقت ورح مرد کیا کرتا کہ اس آدمی کے دوسرے جو بیویوں سے لڑکے ہوتے تھے اس سے ان عورتوں کا نکاح مطلب سوتیلی ماں سے نکاح کر دیتے تھے تاکہ وراثت گھر کے گھر میں رہے اسی طرح بہرحال کیا سلوک تھا بہرحال بتانے کی مجھے ضرورت نہیں اس حد تک گرا ہوا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کو دفن کر دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول اللہ کے رسول میں نے جو ہے اسلام سے پہلے جب اسلام لائے تو کہا کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ ماف ہوں گی جبکہ میں نے ایسا سنگین جرم کیا کہ میں نے اپنی تین لڑکیوں کو زندہ دفن آیا ایک نہیں دونی تین لڑکیوں اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی یہ کہے کہ اسے داماد ہے تو شرم کی باتی داماد ہے مطلب لڑکی لڑکی مطلب یہ تو بلکل بیکار آدمی ہے یہ تو سوسائیٹی میں گرا ہوا شخص ہے یہ تو ادنا ہے بتر ہے یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو شرم آتی داماد ہے بولنا اس لیے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے زندہ دفنہ دیا جاتا تھا تو یاد رکھی یہ بہت بہت جو ہے ہم کہیں گے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ہر انسان نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ سماج اتنا پریشر دالے اتنا بوجھ دالے کہ انسان مجبور ہی عمل کرنے تو اس زمانے میں اسلام جو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی اور آپ نے جو ہے عورتوں کے ان کے حقوق دلوائے بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو جو ہے پڑھے تو وہ دیکھیں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر نچوڑ نکالے تو یہ تھا عورتوں کی عزت اور عظمت جو ہے شریعت نے دی گویا انسانیت کی عادے طبقے کو عزت دلائے شریعت نے جو جانور سمجھا جاتا یا اس سے بھی بتر اور یہ عربوں کی صرف عورتوں کی حالت نہیں تھے عربوں میں بلکہ ہندوستان میں کی حالت تھے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں بیٹیشز کے خانون بنانے سے پہلے اٹھرہ سو انچالیس سے پہلے یہاں کی عورتوں کا بھی کیا حالت جب انسان مر جاتا تو یہ ایک عورت کے لئے خوش نصیب ہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جل جائے تو یہاں بھی کوئی بہترین حق نہیں تھے اس کے اسی طرح یونان میں بھی عورتوں کے کچھ خاص حق نہیں تھے سوائے اس کے کہ اگر کوئی مرد کسی کا خطل کر دے تو اس کے بدلے اس کے عورت وہ خطل کر دیا تو اس کے بیوی کو مار دیا جاتا عجیب خانون ہے نا اخل میں نہیں آتا خطل کرو میں اور مارا جائے میری بیوی کو اس کے بدلے مار دو اس لیے کہ آدمی کو خطل نہیں کیا جا سکتا عورت اس کی جو ہے ریپلیسمنٹ ہوں گی وہ بلی دے دیں گے اس کے بدلے اور اس کے بیوی کو خطل کر دیا جاتا یہ حالت تھی اس دور میں اسلام آیا اور اس نے خاتون کو حق دیا ایسا حق دیا کہ جس کے طالوں سے تصور کرنا محال ہے اس دور جہالت کو دیکھیں پھر ان خوک کو دیکھیں تو پھر آج کے دور کی خواتین یہ کہیں گی کہ الحمدللہ جتنا سکون انتمنہ یہ شریعت نے دیا شاید ہم نہیں پاتے یہ سکونت میں اگر کسی اور مذہب میں کسی اور جگہ کسی علاقے میں پیدا ہوئے اتنا اس شریعت نے ہم کو دیا اور نہ صرف عورتوں کو دیا ہم کو بھی تو دیا یہی عورت ہمارے ماں کے شکل میں بھی تو ہے یہی عورت ہمارے بیوی کی شکل میں بھی تو ہے یہی عورت ہماری بیٹی کی شکل میں بھی تو ہے تو حق تو مجھے بھی دیا اس شریعت نے صرف عورتوں کو کرتا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک خاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے فارس سے آیا جو فارسی تھا مجوسی تھا جب وہ آیا ایک احکام لکھے کہ تم کو جو خسروں نے بلایا ہے تمہارے گرفتاری کا وارن نکلا ہے اس لیے کہ تم ہم کو دعوت دے رو اسلام کی تم جہل اور بددو لو جن پر ہم نے حکومت کی آج ہم کو بتاؤں گے دین و شرد اسلام کیا ہے لہذا تمہارے گرفتاری کا وارن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ مر چکا ہے جس نے وارن دیا تھا اور اس کے مرنے کی وجہ یہ تھی اس کے بھتیجے نے اسے خطل کیا تھا وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کا جو ان کا مذہب تو اس میں یہ تھا کہ کسی بھی خاتون سے اگر انسان کو خواہش ہو جائے کہ اس سے میں جو ہے اپنی خواہش پوری کرو تو اس کو نا نہیں کہا جا سکتا تھا اور اس بھتیجے کی جو ماں تھی اس کے ساتھ ایک وزیر نے کہا تھا اس بادشاہ کو بادشاہ میں اس کے ساتھ جو ہے مو کا علا کرنا چاہتا ہوں اور اس بادشاہ نے کہا چونکہ وقت کا خانون وہی تھا اس نے دے دیا اس لڑکے کو بہت بری بات لگی تھی کہ میرے ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوا اور اس نے کیا کیا اپنے چچا کو خطل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا تو یہ حالت تھی یاد رکی قوموں کی کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا تو گویا وہ ایک زہر جو بھی ہوں گا اس کا مذہب کچھ نہ کچھ اس کے دل میں بات تھی اپنی ماں کے طرف تو شریعت نے نہ صرف عورتوں کو اوچا کیا ہمیں بھی اوچا کیا کہ ہمیں وہ حق دیئے کہ ہم ان کو وہ حق دے سکے تو شریعت نے عورتوں کو بہت ابھارا ان کے حقوق کو بہت اوچا کیا اور ان کے ایسے حق دیئے اور شریعت کی خصوصیت ہے جس کو جو چاہیے شریعت وہی دیتی ہے اگر اگر ایک بلب ہے اس کو چار سو ویٹ چاہیے تو شریعت کہتی چار سو دو اس کو چھ سو نہ دو یہ خراب ہوں گا اس سے کم دیں گے بھی تو یہ خراب ہو جائے کسی چیز کو اتنی طاقت چاہیے تو اتنی دو تو اسی طرح شریعت نے ان کے بھی حق دی اور ان کے بھی حق دی مرد اور عورتوں کے دونوں کے ویسے دیئے جیسے ہونا چاہیے تھا اس کی حکمت سے دیئے ہماری سونس کے مطابق ہوتے تو پھر ہم ان کو زلیل کر دیتے اور اپنے آپ کو بھی زلیل کر حکمت کے ساتھ دیئے تو خواتین کا شریعت نے جو بہت معاملہ اوچا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا آپ کی تعلیمات آپ پڑی خواتین کے تعلیم سے اتنی بہترین ہیں کہ ایسی حق خواتین کے کسی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں دیا تھا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مشورے اور رائے رکھے حتیٰ کہ عام زبان میں کہیں گے ان کو رائٹ تھا کہ وہ ووٹ ڈالے ہاں اور نہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ عورتیں آتی سوال کرتی بیعت لیتی یہ کیا ہے جبکہ یوروپ میں اور باقی دیگر مالک نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے حق دیئے میں سمجھتا ہوں آن سے سو سال پہلی یہ حق دیا کہ عورتیں ووٹ دے سکتی ہے ورنہ وہ ناخص و لخل شیطان کی پیروکار اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان کے اوپر جو ہے الخاب لگائے تھے جو آج ان کے برابری کے نام سے ان کو جو ہمارے بازولہ کہتے دونوں برابر ہیں اور ساتھ چلنے کا بلکہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے ڈال کر چلنے کا حق ہے یہ وہی لوگ تھے جو سو سال پہلے یہ سلوک کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ آج یہ کر رہے ہیں کل اور کچھ کریں گے شریعت کا معاملہ پہلے دن سے آج تک اور خیامت تک ویسے رہیں گا اس کے حق جو ہے اور یقینی انسانی فطرت کے مطابق حق ہے تو شریعت نے وہ دیا جو چاہیے تھی اور لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی اس بات کو ہم سمجھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے خواتین کو حق دیا عورتوں کو حق دیا تو کچھ لوگوں یہ سوچ سکتے یہ کیسے حق ہوں گے کہ ہم کو تو فلا چیز کا حکم اور ان کو تو فلا ہے میرے کو تو یہ کہا ان کو تو یہ کہا تو یہ کیسے حق ہوئے حق تو وہ ہوتے ہیں جو برابر ہو یاد رکھی میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا شریعت ہر کسی کو اتنا دیتی ہے جتنا اس کے لائق ہے جتنا اس کو چاہیے اس سے زیادہ بھی نہیں ہے اور اس سے کم بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے یہ بات بالکل درست ہے کہ مردوں کو کچھ معاملے میں خوام رکھا اونچا رکھا عورتوں کو کچھ معاملے میں جو وہ کیا لیکن اللہ کی سامنے ان کی حقوق جو ہے برابر ہے ان کی حیثیت برابر ہے ان کے عبادتوں کا جو برابر ہے ان کے گناہوں کی سزا برابر ہے اللہ رب العزت خوران میں فرماتا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس میں فرماتا ہے مرد جو ہے خوامیت رکھتا ہے ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورتوں کے مخابلے میں آگے فرما اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ یہ تم پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں یہ مردوں کو کیوں خوام رکھا اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے عورت کا جو ہے نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے تو لہٰذا اس کو خوامیت دی گئی اس معاملے میں تو یہ بات سمجھے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے حق برابر دیئے لیکن جس کو جو چاہیے تھا وہ دیا اور جس کو جس فیلڈ میں آگے بڑھانا تھا وہاں بڑھا سیدھی سی بات وہاں سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیسی عجیب بات ہے اگر شریعت اسلامیہ اگر انصاف کی بات کرتی ہے عدل کی بات کرتی ہے تو پھر عورت اور مردوں کا معاملہ برابر ہونا چاہیے نماز میں تو آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں عورتیں پیچھے ہوتی ہیں گرمتر میں ایسا سوچتے ہیں لیکن سیدھی سی بات ہے جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو خود آگے بڑھتا ہوں بیوی کو پیچھے بٹھاتا ہوں کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی مجھے پریشانی ہے در لاہق ہو تو میں خود آگے چلتا ہوں بیوی کو پیچھے رکھتا ہوں یہ تھوڑی کا سطح بازو چلو میرے ہم دونوں برابر ہیں کہ تو یہاں مجھے اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے مزدود بنا ہے میں آگے رہوں گا جہاں ان کا معاملہ ہوں گا ظاہر سی باتیں وہ آگے رہیں گے اگر کوئی مہمان آجا اور میں بڑھچہ خانے میں جاؤں تو ظاہر سی باتیں فیل ہو جاؤں گا بہت جلی وہ کہیں گے آپ ادھر جائیے میں یہ سمالتی یہ ان کی فیل ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات تو یہاں کسی معاملے میں کسی خوامیت دی ہے اللہ رب العزت نے یہ جو ہے ان کے فضل اس لیے کہ یہ جو ہے کما کر لاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مردوں کو جو فضیلت دی اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو مرد جو ہے یہ کما کر لاتے ہیں اور اللہ نے باس کو باس پر جو ہے فضیلت دے رکھی اسی طرح یہ فضیلت کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے ایک تو جسمانی اور ذہنی جسمانی اور ذہنی جو ہے ایک فضیلتی ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر کہ جسمانی طور سے مضبوط ہوتے ہیں خواتین کی مقابلے میں اور ظاہر سی بات دوسری ذہنی اعتبار سے یہ جو ہے مکمل ہوتا ہے اس اعتبار سے میں نے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں ناخش اللہ خلے اور مرد مکمل ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سائیکلوجیکلی عورتیں جو ہے ویک ہوتے اس لحاظ سے کہ بہت جلی متاثر ہو جاتی ہے کسی سے بھی مردوں کے معاملہ اس کے برقس ہوتا ہے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں حالات کو جانچتے ہیں اور پھر متاثر ہوتے ہیں تو اللہ حرمالیجت نے ان کو مضبوط بنایا ہے مردوں کے اس لئے اس لئے عورتوں کا ان کے ماتیں اور ان کے مشورے لوگ اس لئے کی زیادہ جانتے ہیں تم لوگ بہت جلی متاثر ہو جاتی ہوں بہت جلی جو ہے جسے وہ کہیں گے ہم احساسات کے اندر بھائی پڑتی ہو ٹھیک اسی طرح دوسرا یہ کہ مرد کما کر لاتا ہے اس لئے اس کو خوامیت دی گئی وہ آر نہ رہے وہ روٹی لے کر آتا ہے وہ رس جو ہے جمع کرتا ہے اللہ نے جو دیا ہے اس وجہ سے اللہ حرمالیجت نے اس کو ایک پر دوسرے کی فضیلت دی ہے یاد رکھی ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کی فضیلت کی تعلق سے مردوں کی جو شہر کی جو آتی وہ یہ ہے کہ اگر میں مجھے حق ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دو سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے تعظیمی سجدہ جو کسی کے سامنے انسان جھگتا ہے یاد رکھے کہ شریعت میں حرام ہے پچھلی شریعت بہرحال اس کے تعلق سے اس کا جواز تھا جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو فرشت حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا اور جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ان کے بھائیوں کا جھکنا یہ پچھلی شریعت کا معاملہ تھا اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے حق ہوتا کہ کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دوں تو میں عورت کو حکم دیتا بیوی کو حکم دیتا کہ شہر کے سامنے سجدہ کرے لیکن اس کی بھی اجازت مجھے نہیں ملی ہے گوئے پتا چلا سجدہ تازی بھی اس عمد میں کسی کے لیے بھی نہیں اور یہ واقعی کی وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ بالخصوص سلمار فاسی رضی اللہ عنہ یہ روم جا کر آئے جب روم گئے تو انہوں نے دیکھا لوگ ان کے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں تو جب یہ رسول اللہ کے پاس آئے کہا نبی تو زیادہ حق رکھتا ہے بادشاہوں کے مقابلے میں جھکنے کا آپ جھکے تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہوں تو اللہ کے رسول وہ فارس کے اور روم کے بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں آپ زیادہ حق دارے تو کہا نہیں اگر حق ہوتا مجھے کسی کو دینے کا حکم سجدہ تازیمی کا تو بیوی کو حکم دیتا ہے کہ شہر کے سامنے کر لیکن اس کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی تو پتا چلا مردوں کے حق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ خوامیت کیوں دی گئے اس لئے کہ یہ کما کر لاتے ہیں اس لئے کہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے طاقت رکھتے ہیں ٹھیک لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر ظلم کیا یہ کر کیا دیکھیں کسی کو کچھ ذمہ داری ہیں کسی کو ذمہ داری ہیں کیوں میں آگے انشاءاللہ دیرے دیرے آتا جاؤں گا کیوں اللہ رب العزت نے ایسے ہی کیا ٹھیک لیکن یہ بات یاد رکھیں دونوں کو کسی عمل کرنے کا عجر برابر ہے اور دونوں کو کسی گناہ کرنے کی سزا برابر ہے ایک مرتبہ یوں ہوا ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تو آپ نے ایک بار سوال کی اللہ کی رسول یہ آپ لوگ جو مرد ہیں آپ جہاد میں جاتے ہیں آپ کو شہادتیں ملتی ہیں اور شہید کی درجہ کیا ہے بہرحال سب جانتے تھے ہم عورتوں کو کیا معاملہ پھر ہم تو نہ جہاد میں جا سکتی ہیں اس لیے کہ ہمیں شہر کی جہاد ضروری ہے فلاں ہے اور نہیں ہم کوئی شہادت کا درجہ ملیں گا پھر کیا معاملہ ہوں گا ان کا سوال بہرحال درست تھا اس لیے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے آگے اب ظاہر چاہتے ہیں مرد جب جائیں گے جہاد میں شہید ہوں گے تو نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں جنت جو ان کو مل رہی خواتین کا کیا ہوں گا تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ نیسا سورہ نمبر چار کے آیت نور بتیس نازل کی جس میں اللہ نے حکم دیا اور فرمایا یہ بات کہ مردوں کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کیا مردوں کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کیا اپنے عمال کا بدلہ وہ ہے جو انہوں نے کیا اور عورتوں کے لئے وہ ہے جو عورتوں نے کمایا جو عمال انہوں نے کیا اور فرمایا تو یہ آیت نے یہ بتایا کہ اللہ نے جس کو جو کام دیا ہے اس سے اس کی پوچھ کریں گا تو مردوں کو اگر خوامیت دی ہے جسمانی اعتبار سے مزد بنایا ہے تو انہیں جہاد کا حکم دیا ان سے اس کا سوال ہوں گا لیکن عورتوں کو چونکہ یہ کام کے لئے نہیں لکھا لہذا ان سے اس کے علاوہ سوال ہوں گا سمجھ رہا ہے بات دونوں کے عمال جیسے کریں گے اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوں گا تو جو انہوں نے کمایا ان کے لئے جو انہوں نے کمایا ان کے لئے جو مردوں نے کمایا مردوں کے لئے جو عورتوں نے کمایا عمال کے تبار عورتوں مطلب جس کو جس کام کا حکم دی گیا وہ وہ کام کرے اگر وہ کریں گا تو اس کی بھی درجات بلد ہوں گے اللہ رب نے اس کی پوچھ کریں گا اور اس کے مطابق اس کو بھی عجر دیا جائیں گا یاد رکھی تو پتہ چلا کہ کسی معاملے میں ان کی فضیلت ہے کسی معاملے میں ان کی فوقیت ہے لیکن بہرحال بالآخر دونوں کے حقوق جو ہے برابر ہے آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہم جاننے کوشش کرتے ہیں دل بستگی کے واقعہ جو میں لکھ رہا ہوں کیا یہ نکات میرے اپنے دل کے بنایا کیا ایسا در نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ کیجئے اور بعد نے بتا سا یہ تو غلط تھا میں انشاءاللہ حوالے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے میں نے خدبے کے اندر دو آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی آیتوں کے وہ حصے تھے مکمل آیتیں نہیں تھیں اللہ فرماتا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت میں انیس سورہ فرمائے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو بِالْمَعْرُوفِ اچھائی سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو حسنِ معاشرت وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو کہ ان کے ساتھ اپنی بیوئیوں کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا ہم پر واجب کیا کہ ہم اپنے بیوئیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں دوسری آج جو میں نے پڑھی تھی یہ سورہ بخرا سورہ نمبر دو اس کے آیت میں ریکس ستیسی تھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ تمہاری بیوئیوں تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لئے لباس ہو لباس کیا کام کرتا ہے ڈریس کیا کام کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں لباس سب سے پہلے تو جسم کے ان آزاؤں کو چھپاتا ہے جو آزا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں جسم کے نقصوں کو چھپا لیتا ہے کمزوریاں ہیں جسم جلاوہا ہے خراب ہیں نقصوں کو چھپا لیتا ہے عیبوں کو چھپا لیتا ہے مکمل دوسرا زینت کا ذریعہ بنتا ہے خوشنما انسان دیکھتا ہے جب وہ لباس پہن لیتا ہے جیسے لباس کام کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے لئے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے مطلب جیسے لباس کام کرتا ہے کہ برائیوں کو سطر کو ڈھاکتا ہے کمزوریاں کو نقص کو چھپاتا ہے اور جس طرح سے خوبصورتی اور زینت بنتا ہے اسی طرح تم دونوں کا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ یہ اس کے لئے لباس ہے اور یہ اس کے لئے لباس ہے یہ ہے بالکل واضح ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اپنے شہر کی برائیہ نہ کرے کوئی شہر اپنی خاتون اپنی بیوی کی جو ہے دوسروں کے سامنے برائیہ نہ کرے اس لئے کہ لباس کسی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیا ہے یا اس کپڑے کی پیچھے کیا چھپائے کیا برائیہ کیا نقص جسمانی اعتبار سے نہیں پتا چلتا ہے بلکہ وہ تو خوشنوہ بتا کر انسان کے اچھے اچھے نقص چھپا لیتا ہے تو کہا تم ان کے لئے لباس ہو یہ تمہارا لباس ہے اور تیسری جو تیرمیزی کی حدیث میں نے پڑی تھی اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا اور کہا اکمل المومنین ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہے وَخِيَارُكُمْ وَخِيَارُكُمْ لِلْنِسَائِهِمْ اور تم میں بہترین وہ ہے پہلے تو فرمایا تم میں بہترین ایمان کے اعتبار سے اکمل کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اور تم میں بہتر وہ ہے پھر اخلاق والوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلْنِسَائِهِمْ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں تو پتا چلا سب سے اچھا انسان ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو جو انسان باق لاکھ ہے اور ان باق لاکھ لوگوں میں بھی اور جو ہے افضل بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اسی لئے عام زبان میں کہا جاتا ہے اگر کسی کو سیٹیفیکٹ لینا ہے کسی انسان کی کیریکٹر کا تو ایک آدمی کا سیٹیفیکٹ اس کی عورت کو دینے کا حق ہے اگر وہ کہتی یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے وہ کہتی یہ برا ہے تو وہ برا ہے اس لئے کہ تم میں اچھے وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے تو یہ تین باتیں میں نے پڑھی تھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کا اتنا خیال رکھتے اتنا زیادہ خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج جو ہے کچھ لوگ جو غلام اٹھا کر لے جا رہے تھے ایک غلام جو تیز چلنے لگا جس کا نام انجشہ تھا تھوڑا تیز چلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہائے افسوس انجشہ شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہوں بھاگ رہے ہو لے کر اس کو ایسا بھاگوں گے تو ظاہر سی باتیں عورتیں نازک ہوتی ہے کچھ نقصان ہو جائیں گا تو کہا افسوس انجشہ تمہیں اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تو گویا جس شریعت نے عورتوں کے ساتھ اگر سواری تیز لے جانا جس سے انہوں کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس سے منع کیا تو وہ شریعت ان کو مارنے کا ظلم کرنے کا خطل کرنے کا جلانے کا ان کی حق نہ دینے کا حکم کیسا دے کتنی سیدھی بات ہے اگر لے کر چلو سیدھا تو اس سے بڑی کیا چیز فیزیکل سینس میں کہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تیز چلے تو کہا افسوس انجشہ تم کوئی اتنی عقل نہیں آئی کہ شیشے جیسے نازک عورتوں کو ایسا لے کر بھاگتے اس کو حلو کرو دیرے چلو اس معاملے وہ دیرے ہوگا اور پھر دیرے لے کر چلنے لگے تو اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو وہ کی اسی طرح عزدواجی زندگی ہمیں اگر گزارنا ہے ایک اچھی میریڈ لائف شادی شدہ زندگی انسان لوگ گزارنا ہے تو اس کے معاملے میں یاد رکھیں ایک اصول یاد رکھ لیجی یہ اصول میں دو باتیں ہیں ایک محبت اور دوسرا اعتماد یہ بہت بنیادی چیزیں یاد رکی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نے معاشرت سے زندگی گزارے ایک یہ ہے کہ محبت ان دو لوگوں میں محبت ہو اور اس محبت کا اظہار ہو یہ وہ جگہ نہیں جہاں آپ چھپائے لوگ کئی بھی محبتوں کی اظہار کرتے ہیں اس کا جائز ہے اس کی بھی وہاں چھوڑ کر باقی سب جگہ اظہار کر رہا حالانکہ اکثر نو میں جواب آ رہا اس کو پھر بھی وہ ادھر چانس ادھر چانس یہ ٹرائے کر لیتے وہ ٹرائے کر لیتے اور جہاں اس کا نکاح ہوا وہاں اظہار نہیں کرتا ہو اب یہ تو نکاح میں آئی گی اب کیا اظہار کرو اظہار ہو اس محبت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواز سے اظہار کرتے اپنی محبت کا یہ بڑی اہم چیز ہے ہم محبت صرف دل میں رکھیں درست نہیں آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سن لیجئے اس کو غلط معنی مت دیجئے میں اس کے تشریح کر دوں گا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا تھا ایک نوجوان اور دوسرا ایک نوجوان نے کے اللہ کے رسول جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا کہا اللہ کے رسول بلکہ وہ صحابی نوجوان نہیں تھے ایک نوجوان گزرا صحابی ایک نوجوان صحابی اور دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ جو نوجوان ابھی گیا ہے میں اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں بڑا اچھا انسان ہو سکتا اس کی جہاد اس کی آمال اس کی نمازیں اس کی زکاة اس کی صدقات بڑے افضل ہو تو یہ صحابی کو وہ صحابی بڑا پسندتا تو کہا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا کبھی اظہار کیا بتایا اپنے بھائی کو یہ چیز اللہ کے로PO کبھی بتایا نہیں بس میں دور سے دیکھتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے خوش ہوتا ہوں اس کے عمال کو دیکھتا تو کہا اظہار کر اپنی محبت کا جا کر وہ صحابی رسول گئے اس کی پیشے دورتے دورتہ کہا کہ دیکھو میں بھائی تمہیں اے نوجوان تمہیں صرف اللہ کے لئے خالص اللہ کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں تو اس نوجوان نے پلٹا کر جواب جی اور کہا جات تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لئے تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے دعا دی کہ جات تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لئے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے جات اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس نے دعا دی تو پتا چلا اظہار کرنا ہے لیکن یہ معاملہ آپ یوں نہیں کر سکتے گے کسی غیر مہرہ محبت کے سامنے اظہار کریں یہ معاملہ مرد مردوں کے سامنے کریں گے عورتیں عورتوں کے سامنے کریں گے اللہ کے لئے آپ کا یہ عمل میں بڑا پسن آتا ہے میں محبت کرتی ہوں اس عمل کے وجہ سے آپ سے یا مرد مردوں سے کہیں گے یہ عمل بڑا اچھا ہے آپ کا اللہ کے لئے میں آپ سے اس معاملے محبت کرتا ہوں ٹھیک تو اظہار کرنا ہے اس چیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملہ محبت پر ہی ٹکا ہوا ہے یہاں تو ضروری ہے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزواز سے اظہار کرتے اس چیز کا لیکن اس کی بھی صلیقے اور آداب ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ ماں یہ عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پانی پیتے میں کبھی جب پانی پیتی تو رسول اللہ آپ مجھے دیکھ لیتے اور آپ اسی جگہ سے پانی پیتے گلاس کے اس حصے سے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے تو یہ محبت کا اظہار تھا اپنی بیوی سے لیکن ظاہر چی بات ہے آپ گھر میں پوری مجلس میں پبلک میں جا کے نہیں بولیں گے تمہارا گلاس میں گودمہ میں سے پیوں گا رسول اللہ کرتے تھے اخلاق اور آداب کے ساتھ جب آپ اکیلے بیٹھے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے کھانا کھا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ محبت کا اظہار ہے شریع چاہتی ہے کہ آپ کرے وہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گوشت کھاتی اور وہ ہڈی پہ لگا ہوا ہوتا تو رمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتا ہے جہاں سے میں نے کھایا ہے ظاہر چیز باتے ہیں اس سے بیوی محبت ہوتی کہ دیکھو میرا شہر محبت کرتا ہے اور وائس ورسہ الٹھا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر شہر کو بھی لگتا ہے اور بیوی کو بھی لگتا ہے دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار چونکہ یہ رشتہ محبت پر ہے محبت ختم ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا تو پہلی چیز اس رشتے کے لیے محبت اور دوسرا اعتماد اعتماد سمجھتے ہیں بھروسہ تو مرد اور عورت دونوں خیال رکھیں کبھی محبت کم نہ ہو اور اعتماد ختم نہ ہو ایک دوسرے اور اعتماد کے تعلق سے بلخصوص کہوں گا اعتماد انسان زندگی میں کسی پر ایک ہی بار کرتا ہے بس تو خواتین کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنے شہر کے معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے یا مرد کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنے بیوی کی معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے اور کبھی محبت میں کمی نہ آئیں اس لیے کہ یہ دو چیزیں کم ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا یہ دو لوگ اس رشتے میں رہ کر بھی جو جسمانی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے سب سے نزدیک ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اگر یہ محبت اور اعتماد والی چیز نہ ہوں تو دو اجنبی رہتے ہیں ایک ساتھ ایک بستر میں سورے ہیں لیکن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے ایک گھر میں رہتے ہیں کو کسی کو پوچھنے والا نہیں اس لیے کہ محبت اور اعتماد ہی دو چیزیں جو اس رشتے کو لے کر چلتی ہیں اور ان دونوں کی تعلیم افسوس اس معاشرے میں دین ہی جاتی ہے سکھائے نہیں جاتا ہے بتائے نہیں جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سکھاتے تھے یہ چیز بتاتے تھے صحابہ نے یہ چیز اپنی بچیوں کو سکھائی صحابہ کتابہ ان کے واقعات پڑی جو اپنے بچیوں کو نصیحت کرتے جب ہی جب ان کے نکاح ہوتے کہ شہر کے ساتھ کیا کرنا ہے اور وہ ایسی نصیحت وہ باپ کرتا جو اپنے بچے کا نکاح کرتا کہ تجھ نکاح کر رہا ہے تیرے پہ یہ چیزیں واجب اور وہ ہیں یہ بتائے نہیں جاتا ہے یہ افسوس کی باتیں بڑی ہمارا کام ہے اس معاشرے کی بڑھوں گا کہ بچوں کے اسیس کی تربیت دے ورنہ وہ خصے سکھیں گے تو پتا نہیں پھر کیا سیکھ لیں گے کتابہ سنت کے مطابق سکھائی تو یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں یاد رکھیں کہ محبت اور اعتماد ہم جو ایک دوسرے کا کبھی نہ کن اسی طرح جو ہے جو چیز کا ہم دھیان رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب دو لوگ ساتھ رہیں گے محبت اعتماد کو ایک طرف اگدیش یاباب جب دو لوگ ساتھ رہیں گے تو کھٹ پڑ تو ہونا ہی ہے اختلافات تو ہونا ہی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو انسان ایک ساتھ رہے اور ایک اختلاف بھی نہ ہو ایک دوسرے اور جب دو بھائی اگر جڑوا بھی ہو تو بھی اختلاف کرتے ایک دوسرے سے کسی کو کارا رنگ پسند ہے کسی کو لال ہے حالانکہ دونوں جڑوا ہے ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ ماہ کے پیٹ میں رہیں پھر بھی ان کے اختلاف ہے نا سیمپل تو دو لوگ جن کے نفسیاتی الگ ہے ایک مرد اور ایک عورت ہے اختلاف تو ہوں گے فطری طور سے ٹکراو کمپل سری ہونا ہی دونوں بالکل الگ فیض ہے ایک دوسرے سے تو ظاہر سی بات ہے پرولم سے کریٹ ہوں گے وہاں اختلافات تو ہونے والے ان اختلافات جب اٹھیں گے تو اس محبت اور اعتماد کے جذبے کو حوی لا دیجئے اختلافات پر اس کو دبنا دیجئے اس جذبے سے اور ہمیشہ عدل کا معاملہ رکھئے انصاف کا معاملہ رکھئے اور کوئی بھی شخص کسی بھی مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے ہمارے خاندان ہمارا فلا ہمارے انا کا مسئلہ نہ بنائے ہو گیا کوئی بات نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ نہ ہونے پائے انشاءاللہ فلاں ہونے پائے آئندہ اس کو جو ہے باداشت آپ اس کو انا کا مسئلہ بنائی معافی مانگ لیجئے درگزر کیجئے ایک دوسرے کو جو ہے آپ چھوڑتے رہیے تو یہ رشتہ باقی رہنگی اس لئے کہ دو برطن ایک ساتھ رہے اور آواز نائی ہوئی نہیں سکتا دو مرد اور عورت رہے ایک ساتھ تو بہرحال مشکل ہے اس لئے کہ دو جڑوہ نہیں رہ سکتا جڑوہ بہنوں میں اختلاف ہوتا ہے ایک ہی خاندان کے دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو گھر تو برباد ہونا ہی ہے تو شیطان پھر اس کو موقعہ مل گیا اب وہ فول چانس لے لیتا ہے مکمل طور سے موقعہ لے کر اس کو غنیمت جان کر چھوٹی چھوٹی باتوں وہ طلاق تک پہنچا دیتا ہے پھر اس بات کو ہم کرے اور اللہ رب العزت نے سورہ نسام یہی بات فرمایا آت نمبر 128 میں اور فرمایا وَسُلْهُ خَيْر دیکھو صلاح کر لیا کرو زیادہ بہتر ہے اختلافہ تو ہے صلاح کر لو اختلافہ تو ہے صلاح کر لو صلاح چونکہ یہ خیر ہوتا ہے اس میں بھلائی ہے یہ اچھائی کا معاملہ یاد رکھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسا جب بھی اختلاف ہو فوراً اس معاملے میں ہم خیر کا معاملہ اختیار کریں اور صلاح کر لیں اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نسام سورہ نمبر 4 آیت مرور 19 سے فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ باتیں تم کو ان کی بری لگے لیکن اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو تم کرہات والا سمجھو لیکن اللہ نے اس میں خیرے کسی رکھ دیا ہو تمہارے لئے سمجھ رہا ہے بات مثال کے طور پر کوئی بی بی کسی کی جھگڑا لو ہے ہوتا ہے ایسا اب آپ کو لگ رہا ہے یہ تو جھگڑا کرنے فرماتا ہوتر جاتی ہے لیکن آپ اس کو درگزر کیجئے سمجھانی کوشش کیجئے ویسے معاملے کو اٹھائیے جس پر جھگڑا کرنے اترتی ہے اور ہو سکتا ہے اس میں خیرے کسی یہ ہو کہ کبھی آپ کا کسی جھگڑا ہو جائے تو پھر آپ کی حریر نے تو ایسا زبردست معاملہ کہ آپ بلیں گے واہ ہوئی واہ پورے ساوکہ ایک ہی معاملے میں تم نے نپڑ دیا ہو رہا کیا زبردست لڑائی کر لی تم نے آج میرا دفاع کر دیا میرے لئے تو بہتین تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم نہ پسند کرو لیکن اللہ نے اس کے اندر خیرے کسیر رکھ دیا ہو تمہارے لئے ہو سکتا ہے ایک بیوی ہو جس کو آپ کو پسند نہ اس کا رنگ برابر نہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ نیک اولاد کی وجہ بن جائے آپ کی ہو سکتا ہے وہ آپ کا خیال نہ رکھتی ہو لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس سے اچھی اولادیں پیدا کر دیں آپ کو سمجھ رہا ہے بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اس کی نا پسند ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت سارا خیر بھی رکھ دیا ہوں تو آپ معاظنہ کیجئے کمپیر کیجئے کہ مثال کے طور پر فلاں چیز نقص ہے فلاں کمی فلاں کمی تو پھر اچھائیاں کیا اس کے اندر نکالیے نا اس کو آپ بلیں یہ اچھا ہی دیکھو یہ اچھا ہی ہے یہ اچھا ہی دیکھو آپ معاظنہ کیجئے کمپیر کیجئے اچھا ہی برا آپ کہیں گے نہیں اچھا ہی ہے زیادہ ہے ہنڈڈ پرسنڈ گوڈ کیسا ملیں گا آپ کوئی چیز سو فیضت اچھا اپنی نفس کو دیکھیں نا آپ سو فیضت اور میں سو فیضت اچھا ہوں کیا نہیں ہوتا لیکن اون ہوتا ہے کہ مرد چاہتے کہ عورتیں سو فیضت اچھی ہو مرد نہ بھی ہوتا چلیں گا ہم گالی دی تو کیا ہوا انہوں نے نہیں دینا کبھی مائل علیہ تو کیا ہوا انہوں نے لڑنا نہیں کبھی میں نے تھپڑ مارا تو کیا اس نے تھپڑ نہیں مارنا مجھے کبھی میں اس کے بارے میں غیبت کیا تو کیا اس نے غیبت نہیں کرنا کبھی میرے لیکن یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ ہوتا ہے نا یا پھر ایک مرد ہوتا ہے جو شریعت کا بالکل پاوت نہیں لیکن خاتون کو چاہتا ہے برخہ ہو آنکھوں پہ پہ گاؤگل ہو ہاتھ میں دستانے ہو پیر میں موزے ہو فلاں ہو ادھر نہ جاؤ تو سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ بھی تو ویسے دندار بنیے نا پھر اہلیہ کو تو چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی امید نہ کرے لیکن دونوں طرف معاملہ ہونا درست ایسا نہ ہو کہ مادیے سوچے کہ میرا معاملہ ہو تو کیا ہو میں بدنا ہوں تو تم نہیں ہونا فلاں تو آپ اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں ہمیں بھی کتنے نقص ہوتے ہیں کبھی اس بی بی سے پوچھیں مجھ میں کیا نقص ذرا بتاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس مائی آئیشہ کی ایک روایت ایک حدیث بخاری کی میں سمجھتا ہوں سب سے طویل روایت ہے وہ بخاری کی جس میں مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں گئی جہاں نو عورتوں نے اپنے ساس اور اپنے شہر کا تذکرہ کیا نو عورتوں نے جس میں عبداللہ ابن مسعود کی بھی جو ہے بی بی تھی ایک سب نے تذکرہ کیا اور سب نے پوزیٹیو اور نیگیٹیو آسپیکٹس بیان کی کہ میرے شہر میں کیا خصوصیت ہے اور کیا اس میں خامیہ ہیں مائی آئیشہ سنتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ ان کی ملاقاتی تو کہا اللہ کے رسول سے آپ نے وہ پورا واقعہ بین کیا اور پورے نو لوگ کا واقعہ بین کیا اور پھر کہا اللہ کے رسول سے کہا اب جج کرو اس میں سب سے اچھا شہر کونسا ہے اور رسول اللہ دیکھئے نووت کی ذمہ داریاں سب کچھ کر کے گھر تھکی آرہے آئے اس کے بعد پورے نو لوگ کا خصہ سناؤں سے بیٹھے رہے ہاں بولو بولا آئیشہ بولتے رہو بولتے رہو پورا جب نو نو قصہ بول جا تو کہا کہ بتاؤ اللہ کے رسول کی کون اس میں سب سے اچھا شہر ہے مائی آئیشہ نے ہو سکتا اس لیے بھی سوال کیا ہو کہ رسول اللہ نے سنانی سنان میری بات غور سے تو کہا تم نے جو بیان کیا فلا مرد کی یہ صفت ہے یہ خصوص فلا فلا ان تمام واقعہ سن کے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود زیادہ بہتر ہے یہ سنت رسول ہے اور یہ رشتوں کا ہموار کرتے ہیں بڑاوہ دیتے ہیں تو اسی طرح کچھ ہو سکتا ان میں خامیہ ہوں لیکن خیر اللہ نے ان میں کثیر رکھا ہے لیکن یہاں خطاب آدمیوں سے اللہ نے اس لیے کیا کہ عمر مرد یہ سمجھتا ہے اس کو مکمل حق ہے ان کو رکھنے اور نکالنے کا فشریعت یہ کرتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں زیادہ کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے مقابل اسی کی بارے میں بیان کرتی اللہ ان کے ساتھ برا حل کریں گا برا سلوک کریں گا ان کے لئے عذاب ہے تو کیا یہ مردوں کے لئے نہیں محصوم بھولے بالے مردوں پر جو الزام لگتے ہیں ان کے لئے بھی ہیں لیکن اکثر سماج میں عورتوں پر الزام زیادہ لگتے ہیں بنیزبت مردوں کے تشریعت نے ان سے خطاب کیا کہ ان کو مت لگاؤ اس لیے کہ تم مرتے بھی لگ سکتا ہے لیکن عورتوں پر زیادہ لگتے ہیں یہاں ہم سے خطاب اس لئے کیا مردوں سے کہ تم اچھے رہوں ان کے ساتھ ہو سکتا ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ ان میں خیر کسی رکھ دیا ہوں ٹھیک ایسی طرح عمر ابن خطاب نظر کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک بار ان سے اختلاف کیا اختلاف مطلب کوئی رائے میں مجھے ایسا نہیں پسند نہیں عمر ابن خطاب نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کیا تمہاری حالت تھی دور جہلت میں کیا تمہارے مطلب حال تھا کیا حق تھے تمہارے پاس آج کیا اسلام نے تم کو حق دی دی بس لگی ہمارے پر چڑھائی کر رہی تم مجھ سے اختلاف کر رہی ہو تم کہ اسلام نے تم کو حق دی تو دیکھو آج کیا تم اٹھا رہی ہو اس کا فائدہ کہ مجھ سے اختلاف کر رہی ہو تو ان کی بیوی نے جواب دیا آپ مجھے تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ میں اختلاف کر رہی ہوں اپنی بیٹی حفظہ وہ کبھی نہیں پوچھتے وہ تو اللہ کے رسول سے بھی کوئی کوئی اختلاف کرتی ہے رسول اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے کیوں اپنی بیٹی کے نہیں ملتے میرا بڑھ رہا میں اختلاف کر رہی تو پتا یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی بیویاں اختلاف کرتی تھی یہ اختلاف کوئی شریع اختلاف ہاں اور ناکہ ایمان اور غیر وہ نہیں تھا چھوٹا کہ یہ کرو انہیں مجھے یہ نہیں کرنا یہ کرنا رسول اللہ بناراض ہوتا تھا اس کو سمجھنا پڑھیں یہی عدل اور انصاف کا تقاضہ ہوں گا یہ مرد کا لیکن میں یقینا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بیویاں کہاں عمر ابن خطاب سے ان کی بیوی کرتی تھی تو کوئی بیوی گھر جا کے شور سے اختلاف کر رہا ہے ابھی واقعہ سن کیا عمر ابن خطاب کی بیوی کرتی تو میرے کیا اور ان کی بیٹی حفظہ بھی اللہ کے رسول سے کرتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے سمجھ کے اختلاف ہم کو سمجھ کر لے کر چلنے پڑی گا اس مسئلے کو اس حد تک آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے سن لیتا ہوں مان لیتا ہوں بعد میں آپ سمجھائیے اچھے سے ابھی اگر بات بڑھائیں گے تو جھگڑا بڑھ جائیں گے تو ابھی خاموش بڑھ جائیں دس مینہ بعد بات کیجئے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کہا کہ دل بستگی کے واقعات ہو اس طرح سے معاملہ ہو اور عورتوں کے تعلق سے رسول اللہ کی نصیت بھی آپ سن لے آپ نے فرمایا کہ ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو اس لیے کہ تم انہیں زیادہ سیدھا کروں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ایک فطرت ہے ہر کسی کی اس فطرت کو آپ مکمل تبدیل نہیں کر سکتے تو بس اتنا ہی کرو جتنے میں تم تبدیل ہی لا سکتے اور رسول چلا تیرہو معاملے کہا اس سے زیادہ کروں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے آدم علیہ السلام کی فسلی سے بنی تھی فسلی تیڑی ہوتی ہے سب سے تیڑی ہوتی ہے کہا کہ یہ فسلی سے بنی ہے تم زیادہ سیدھا کرنے کوشش نہ کرنے ہو نہ ٹوٹ جائیں گے رشتہ ختم ہو جائیں گے طلاق وسیق معاملہ ہو تو پتہ ہی چلا اختلافات تو ہوں گی اس کو ہم کو لے کر چلنا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابودعوت کی روایت ہے جو دل بستگی کی واقعات کا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فراہم کرے تفریح فراہم کرے تو ہمیں ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تو کہیں تفریح کیلئے نہیں گئے یہ بات تو تہہ ہے لیکن جب بھی آپ مختلف مورکے اور جہاد پر گئے غزوات میں آپ کچھ نہ کچھ صحابیات کو ساتھ لے جاتے اپنے جو آپ کی ازواج میں سے ہوتی دو یا ایک کی باری ہوتی یہ بار یہ دو جائیں اگلی بار وہ ایک جائیں اگلی بار وہ ایک جائیں اور وہ ساتھ جاتی دیکھتی تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک تفریح و دل بستگی کا موقع ہے ان کے لئے اسی طرح ایک بار آقے آتا ہے کہ ماہی عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ابودعوت کی روایت ہے جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ایک مرتبہ ہم جو ہے گھر کی طرف آ رہا ہے تو یہ رات کا موقع تھا کوئی نہیں تھا دیکھنے والا اور مدینہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا اور اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتے تھے رات کا موقع تھا رسول اللہ نے مجھ سے کہا آئیشہ مجھ سے دوڑ لگاؤں گی تو کہا اللہ کے رسول اللہ ہاں دوڑ لگائیں گے چلی وہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے اور میں بھی دوڑی اور چونکہ میں عمر میں کم تھی رسول اللہ سے اور دبلی پتلی تھی میں آگے آگے اور میں جیت گئی یہ معاملہ ختم ہوا وہ فرماتی بعد میں ایک موقع ایسا آیا جب شادی ہو کافی زمانہ ہو گیا اور میں فربہ جسم کی ہوگی تھوڑی سی موٹی ہو گئی رسول اللہ نے پھر مجھے ایک بار اسی موقع اسی وقت اسی جگہ کہا کہ آئے آئیشہ آج دوڑ لگاؤں گی اتنا ہی ڈسٹنس اسی جگہ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ آج بھی دوڑ لگائیں گے اور میں بھی بھاگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آگے بڑھ گئے اور پھر مجھ سے کہا آئیشہ پچھلے کا حساب برابر ہوا تو پہلے جیتی تھی اب میں نیکس میں جیت گیا تو دیکھئے رسول اللہ یہاں دل بستگی کی واقعات فرام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یقیناً اس کا آپ ادھر ہوئے نہ لے کہ آپ گلمنڈی جیسے چوک پر جائیں گے رہا بلیں گے اب رسول اللہ کرتے تھے میں بھی وہاں سے دکان تک دوڑ لگاؤں گا اس کو آپ شریعت کے جو اس کی عفت ہے اس کی پاک بازی ہے اس کا لحاظ رکھتے بھی سمجھ جائیں ان واقعات کو کہ وہ رات کا موقع تھا کوئی دیکھنے والا نہ تھا تب آپ دوڑے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آرہی تو پتا چلا یہ دل بستگی کی واقعات تو تھے جو آپ فرام کر رہے تھے اپنے بیئیوں کو اور بالخصوص ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ عمر میں کافی کم تھی رسول اللہ کا انتخال وقت ان کی عمر انیس سال تھی تو انہاں تو لگا سکتے آپ تو بیوی اگر کم عمروں شہر سے تو اس کو تو بہت زیادہ اس کو خیال رکھنا پڑیں گا اس لئے کہ اس کی عمر کم ہے بلکہ روایت میں آتا جب ان کا نکاح ہوا اور ان کی بیدائیگی ہوئی تو بیدائیگی میں گڑیا بھی ساتھ تھی بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کے بعد بھی کبھی اپنی سہلیوں کو بلا کر کھیلا کرتی تھی گھر میں دیکھیں آپ اندازہ لگائے تو پتا چلا بیوی اگر اتنی چھوٹی تھی عمر میں تو رسول اللہ اس کو اس طرح سے اس کو جو منا رہے تھے اس طرح سے اس سے محبت کر رہے تھے اس طرح سے اس سے معاملہ رکھ رہے تھے جس طرح سے اس کی عمر کا تخاظہ تھا اس کی ایج کا تخاظہ تھا اس کی ایج گروپ کا تخاظہ تھا تو یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اب انسان سمجھتا نہیں اس معاملے کو بلکہ رسول اللہ کا معاملہ ان کی دوسری بیوی سے برعکس تھا دیکھیں آئیشہ رضی اللہ عنہ کی مخابلے میں حد ختیجہ کا معاملہ الٹھا تھا وہ عمر میں زیادہ تھی آپ سمجھنا ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو ایسا عمل کرتی جس سے دل بستگی کا موقع ملتے چونکہ عمر میں زیادہ تھی رسول اللہ ان سے کچھ کرے تھوڑا سا آرڈ تھا تو وہ کرتی جبکہ اس بیوی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں دیکھیں اندازہ لگائی تو کتنی سمجھ کا تخاظہ تھا اللہ کے رسول میں کہ بڑی بیوی ہے تو اس کا احترام ظاہر سے لازم اس کو ہموں نہیں چھوٹی بیوی عمر میں تو اس کو آپ سمجھا رہے ہیں تو یہ دل بستگی کی واقعات فرام کرنا ایسے موقع دینا ضروری ہے گھومانے لے جانا لیکن گھومانے سمجھنا میں نہیں کہوں گے کہ ایسی جگہوں پر جاہاں جاہاں گندے خشم کے لوگ آتے گندی چیزیں ہوتی ہیں یا گندے کام ہوتے ہیں لوگ بیویوں گھومانے لے جاتے ہیں تھیٹر میں تھیٹر کوئی گھومانے کی جگہ ہے یہ کوئی موقع ہے آپ مہاں لے جائے اس جگہ میں مہاں تو جا کر آپ فہاشی سکھائیں گے ظاہر سے پھر کیسے امید کریں کہ وہ آپ کے نکاح میں درست رہیں جب آپ کو دکھا رہے ہیں گندی چیزیں زینہ کے علاوہ کیا ہوتا ہے ہر پکچر اور ٹی وی کی بنیاد زینہ کچھ نہ کچھ زینہ ہی رہتا کچھ نہ کچھ ایسی معاملہ ہوتا ہے جو تمام کے تمام حرام کاری تو یہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ فرام کر ایسی موقع اچھے جگہ ہوتی تفریق آہیں ہوتی ہے ایسی جگہ ہوتی جہاں انسان سیکھ سکتا ہے کچھ ایسی جگہ لے جائے جہاں سیکھے وہ یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری یاد رکھتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیئیوں کی دل جوئی کے لئے گھر کے کام کاجبی کرتے کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے گھر کے حالات کیا ہوتا جب آپ نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گھر جاتے کیا کرتے ماہی آئیشہ نے فرما رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول جب نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گھر آتے تو کبھی آپ بکریوں کا دودھ ہو دیتے کبھی مجھے آٹا گن دیتے کبھی جو ہے کپڑوں میں پیمن لگا لیتے اپنے خود جوتے کو سیلیا کرتے اور ہمارے کام کاجبی ہاتھ بٹاتے تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی نبوت کی بیئیوں کے کام کاجبی ہاتھ بٹاتے تھے اندازہ لگا ہے یہ نبی ہے اور آخری نبی اللہ یہ اس وعہ ہے ہمارے لئے ان کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے کیا کبھی ہم نے یہ کیا ہم تو ہی سمجھتے اب نکاح ہو گیا تو نوکرانی آگئے گھر کے اندر اب تو ہنڈر پڑ سمار کو اس کو کرنا ہے اور اگر کبھی پانی اس نے مانگ لے بیچاری مجھوری میں تو اوہ یہ تو حق میرا تھا پانی مانگنا آپ نے کیسے پانی مانگ لیا رسول اللہ کام کر رہے ہیں آٹا گون رہے ہیں گھر کے کام کاجب میں کیا نہیں ہو سکتا ہے سب آرگ وہ فرماتی ہارت بتاتے ہمارے بلکہ خودتے کام تو خود ہی کرتے پیون لگا لیتے جوتے سی لیتے پھڑ جاتے تھے باقی ہمارے کام بھی جو ہے کر دیتے تھے گویا اپنا کام آ کر نہیں بلتے ہمارے کام آ کر جو ہے سہولت کر دیتے تھے تو یہ ہم کو کرنا پڑیں گا اس سے محبت الفت بڑھتی یاد رکی ایسی طرح معاشی تحفظ مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا اس کی وجہ کیا ہے معاشی تحفظ وہ جو ہے رزق جو ہے روزی لاتا ہے کام آ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سوال کے ایک صحابی نابودعوت کی روایت ہے اور کہا اللہ کی رسول کہ بیووں کے ہم پر کیا حق ہے معاشی اعتبار سے فائنانشل کیا اس کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیویں پر تمہارے یہ حق ہے اور فرمایا بھی جو کچھ نہ کچھ کرو جو تم کھاتے اسے کھلاؤ جو تُو پہنے اسے بھی پہنائے مطلعہ اگر تمہیں ایک لباس خریدتے ہو تو ان کے لیے بھی ایک لباس ضرور لو جو تُو پہنے اسے بھی پہنائے اور ایسا نہ ہو کہ اس کا ناخصہ اور آفتہ جو اچھا ہو بلکہ جو تُو پہنے وہ اسے پہنائے اس طرح فرمایا اگر کبھی کچھ ہو جائے تو اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے کچھ بھی ہو جائے چہرے پر اس کے ہاتھ نہ لگائے چہرے پر نہ مارے اس کو بورا بھلا نہ کہے کوس نہ کٹنا اس کے عام زبان میں بورا بھلا نہ کہے اس کو اور آخر نے فرمایا الہدگی اختیار کرنے کا ارادہ بھی کرے تو گھر سے نہ نکالے اس کو بستر الگ کرے کہ تم مدرسونا میں ادھر تم سے ناراض ہوں گھر سے الگ نہیں کرنا گھر سے الگ ہوا کہ پھر شیطان بیش میں آتا ہے کتنے اچھے رائٹس بتایا آپ نے جس کے اندر دو رائٹس تھے اس کے جو ہے بالکل فانچر ہیں اس کا معاشی تحفظ ہے کہ اس کو ہم دیا جائے اس طرح ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے کیا کروں تو آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمت احمد کی روایت ہے اپنی نفس پر خرچ کر لیں کہا ایک اور ہے کیا کروں تو کہا اپنی نفس پر خرچ کر لیں بیوی پر خرچ کر چوتھے کیا کروں کہا اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے تیرا استعمال ہو گیا گھر کا معاملہ ہو گیا اللہ کے رامے خرچ کر لیں زیادہ ہے نا استعمال سے آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا مسلم کی روایت ہے ایک دینار وہ ہے آپ فرماتے جو جہاد میں خرچ ہوتا ہے پیسے کے بارے میں آپ کیٹیگری کر رہے ہیں فرق کر رہے ہیں ایک دینار وہ ہوتا ہے جو جہاد میں خرچ ہوتا ہے ایک دینار وہ ہوتا ہے جسے تم غلام آزاد کرتے ہو یہ عامل بہت افضل ہے جہاد غلام آزاد کرنا بہت افضل عامل ایک دینار وہ جو تم جہاد میں خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ جس سے تم غلام کو آزاد کرتے ہو فرما ایک دینار وہ جو تم بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو عجر کے اعتبار سے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو یہ دونوں دینار سے افضل ہے عجر کے اعتبار سے یہ دینار سب سے افضل ہے جو بھی بچوں پر خرچ ہوا لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مکمل آپ خرچ کے معاملے میں ایسے بڑھ جائے کہ اللہ کے رامے خرچ کرنے کی نہ آپ کو خواہش رہے نہ پڑوسیوں کو حق رہے نہ یتیموں اور مسکنوں کا اور جو لوگ ہیں مسافر پریشان تنگ دست جو ہے مسئیبت زدہ فتن اور فساد نے فسے ہوئے ان کا آپ کو یادی نہ رہے کہ بس پورا آرہا جو کچھ آرہا لے اب میں کوئی پتا چل گیا رسول اللہ کی حدیث ہے ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر دنے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کھاؤ بھی ہو لیکن اسراف نہیں بیجا مت خرچ کرو لیمٹ میں ہو عوصہ زندگی گزارو اور اللہ کے رامے بھی خرچ کرو لیکن اگر تمہارے پاس ایک ہی دینار ہے اور تین اپشن ہے کہ جہاد غلام آزاد اور بی بچے تو پھر یہ اپشن بی بچے پہلا لیں گے آپ بتانے کا مقصد یہ ہے لیکن مطلب یہ نہیں کہ پورا یاب کمایا اور پورا سو فیصد برباد کر دے بھی بچوں پر کچھ لوگ کرتے ہیں نہ اللہ کے رامے صدقیرات یاد آتا ہے نہ کچھ یاد آتا ہے بس پورا خرچ کر دیتے ہیں یہ تو معاملہ بلکل نہیں ہونا چاہیے پورا خرچ کرنے کچھ حصہ ہو سکتا ہے یہ اگر بہت کم ہے تو پہلے پھر ان کا حق ہوں گا یا درگی اتدار کا راستہ ہمارے لئے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا کوئی عورت اپنے خاوین کی گھر سے اس کی اجازت کے بھی نہ چونکہ میں نے کہا نا معاشی تحفظ شہر دیں گا تو آپ بیو پہ بھی رسول اللہ نے اس ٹکشنز لگایا کچھ کیا فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوین اپنے شہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے پوچھ نہ پڑیں گا اس کو پرمیشن اس لئے کہ وہ کما کے لاتا ہے خرچ نہ کرے یعنی صدقہ خیرات نہ دے دیکھیں دوسرے خرچ تو دور کیا مائکے میں بھر دیں گی اور فلاں کو دیں گی اور بھائیوں کو دیں گی اور اجدار دیں گی وہ تو دور صدقہ بھی نہیں کر سکتی شہر سے پوچھ اس لئے کہ ہو سکتا ہے اس نے صدقہ کر دیا گھر والوں کے طرف سے آپ بھی کریں گے تو مسئلہ ہو گیا اور اس کا اتنی استطاعت نہیں تو کہا کوئی خرچ نہ کرے صدقہ بھی نہیں تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کھانا کیا کھانا دے سکتے ہیں پیسوں کے علاوہ اور کیا تھا گھروں میں کھانا ہی ہوگا تو کہا کھانا تو تمہارے رزق میں سب سے افضل روزی ہے تمہاری وہ تو بلکل بغیر اجادت کے خرچ نہیں کریں گے تو کھانا بھی نہیں دے سکتی کسی کو پوچھنا پڑیں گا اس کو کہ میں فلاں کی مدد کرنا چاہتی فلاں کو دینا چاہتی ہو ورنہ وہ بیچارہ ہے کہ لیمٹ نے محنت کر رہا ہے آپ خرچ کر دیں گے وہ پریشان ہوں گے تو یہاں رسول اللہ نے عورتوں کو بھی تاقید کی کہ بیجا خرچ نہ کرے شہر سے اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے اس لئے کہ وہ جو ہے محنت کر کے لاتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہاں خرچ درست ہے اور کہاں درست نہیں یہ الگ بات ہے کہ شہر کو اگر اتنی عقل اور سوچ نہ ہو یا وہ دینی سمجھ نہ ہوتا آپ سمجھ دیجئے نہیں ہیں ادھر خرچ کرو اللہ کے رامے دو فلاں ہے یہ الگ بات لیکن ان کی اجازت کے بغیر آپ خرچ نہ کرے اسی طرح خواتین بھی اپنے شہر کی استطاعت کے مطابق خرچ کرے یاد رکھے یہ بھی ایک بڑا جو ہے برا معاملہ ہے اس امت میں کہ خواتین شہر کی استطاعت کو نہیں دیکھتی بیجا خرچ کرتی بیجا اندھا دن بس مال آیا خرچ کر دے مال آیا خرچ کر دے ابھی تنخواہ اتنی ہے تو اتنے جوڑے اور اتنے کپڑے ہونا اور ابھی تنخواہ بڑھنے سے پہلے میں نے ٹائکر لی کہ یہ سوفہ جائیں گا یہ ہوں گا یہ کلر ہوں گا فلا ہوں گا ساری نہیں آ جائیں گے ڈریس فلا ہوں گا نہیں